سوہن جلدی سے تیار ہو کر جب باہر آیا تو پونم موسی سوہن کا ڈائننگ ٹیول پر انتجار کر رہی تھی پونم موسی نے آج سوہن کے پسند کا کھانا بنایا تھا موسی سوہن سے ہس کر باتیں کر رہی تھی جلدی کھانا کھاؤ ورنہ ہم سینیما دیکھنے کے لیے لیٹ ہو جائیں گے پونم موسی کی یہ بات سن کر اسے بڑا آسچر ہوا جسے فلم پسند نہیں تھی وہ آج سینیما حال جانے کی بات کر رہی تھی خیر میں موسی کے کار میں بیٹھا اور ہم سینیما گھر پہنچ کر مووی دیکھنے لگے پونم موسی کا دھیان مووی سے زیادہ سوہن پڑ تھا وہ بار بار سوہن کو دیکھ رہی تھی اس کی موسی سوہن سے زیادہ ہی کچھ بات کر رہی تھی اچانک ہی انہوں نے اپنے ہاتھ کو سوہن کے کندے پر رکھتے ہوئے کہا کہ ایک بات پوچھو سوہن تھوڑا گبرا کر بولا پوچھئے موسی جی کیا پوچھنا ہے سوہن موسی کی طرف دیکھے جا رہا تھا موسی سوہن کی گھرار کو سمجھ گئی اور اس سے بولی ڈیرو نہیں پھر سوہن نے بولا موسی جی پوچھو جو پوچھنا آئے رہنے دو میں پھر اور کبھی بات کروں گی سوہن نے بھی زیادہ جور نہیں دیا کیونکہ موسی بہت گستے والے تھی انہیں جلد ہی کسی بات پر گستہ آ جاتا تھا فیلم خد میں تو موسی سوہن کو ریشٹورینٹ میں لے کر گئی پوچھو موسی آج تو بہت ہی مست لگ رہی تھی انہوں نے ریڈ کلر کی ساڑھی پہنی بھی تھی سوہن نے گوھر کیا کہ ریشٹورینٹ میں سبھی لوگ پوچھو موسی کو دیکھ رہے تھے پر سوہن کی موسی اس بات پر دھیان نہیں دے رہی تھی وہ تو بس سوہن سے ہی باتیں کر رہی تھی کھانا کھا کر باہر نکلے تو گیٹ پر اچانک سے ایک ڈوگی پوچھو موسی پر جور جور سے بھوکنے لگا موسی ڈر گئی اور انہوں نے سوہن کا ہاتھ جور سے پکڑ لیا پھر سوہن موسی کو پکڑ کر کار تک لے گیا جب وہ جا رہا تھا تو اس نے دیان دیا کہ پوچھو موسی تو اس کی طرف ہی دیکھے جا رہی تھی اور ان کے چہرے پر مسکان ساپ دکھ رہی تھی پوچھو موسی بولی سوہن تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو اور تمہارے ساتھ سمیں بتانے میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے سوہن تھوڑا سرما کر بولا آپ بھی بہت ہی سندر ہو موسی بولی سوہن کیا ارادہ ہے میرے بارے میں تو سوہن نے بھی بول دیا جو تمہارے ہیں ان دونوں کی کھل کر باتیں ہونے لگی پھر گھر پہنچ کر موسی نے سوہن کو اپنے کمرے میں بلا کر اپنی پیاس بجالی اور سوہن بھی خوش ہو گیا